اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل فاس فوڈ تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے اور زنگر برگر تو سب کا موس فیوریٹ ہے تو اسی لیے آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ گھر پہ پرفیکٹ زنگر برگر کس طرح سے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں زنگر برگر بنانے کے لیے میں چاہیے چکن بولنس جیس پیس بھی ہیں ہم چار زدیم لیے ہیں اور اس کو تھوڑ تھوڑے کٹ لگا لیے ڈجکن پیسو kao misura مسامسکل ہمیں شاد و چھمچ چلی فلیکس ہاف ٹھمچ جنگر پاوڑر پہتتی بھرہ کر آئیے ہاف ٹھمچ ریڈ چلی پاورڈر اس کے علاوہ ہم نمک ایڈ کریں گے ہم لوگ بیسے تھوڑا سا کم سپائسی پسند کرتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہو تو تھوڑی تھوڑی مقدار جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں چلی سوس جو ہے وہ پسند ہے اس کا ٹیسٹ تو ایک چمیش وہ بھی ایڈ کریں اس کو بچے سے مکس کر لیں گے مسائلہ سارے پیسیس کے اوپر یک سم اچھی طریقے سے لگ جائے مسائلہ سارے چکن پیسیس کے اچھی طریقے سے لگ گیا ہوا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے میکن کے مرینیٹ ہونے کے بعد ہم اس کے کرمز بنائیں گے اس کے لیے ہمیں میدہ چاہیے میدہ میں ہم اچھی ٹیسٹ کے لیے چلی شامل کر لیں گے چلی پاوڈر اور ہسپیس آئی کا نمک بھر بیکنگ پاوڈر چھٹکی بھر بیکنگ پاوڈر اس کو اچھے سے اب ہم مکس کر لیں گے کرمز بنانے کے لیے ہمیں میدے کے علاوہ چاہیے پانی ایک کھلے برطل کے اندر پانی بھی لے لیں کرمز بنانے سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آئل درم ہونے کے لیے رکھیں گے آئل ہم میڈیم فرم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم میدے کے ساتھ کرمز بنا لیں گے چکن کو سب سے پہلے ہم نے میدے والے بول کے اندر رکھنا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا میدہ پہلے ڈالیں گے اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگا لیں گے پھر دبا دبا کے اس کو لگائیں گے شروع میں ہلکے ہاتھوں کے ساتھ پھر بعد میں ہم اس کو دبا دبا کے میدے لگا رہے ہیں اس طرح سے جب لگ گیا ہے پھر ہم نے اس کو پانی والے بول میں لے جانا ہے اس میں شفٹ کر دینا اس میں کچھ سیکنڈ کے لیے ہم ڈپ کر دیں گے پانی کے اندر پھر اس کو نکال کے تو واپس ہم نے میدے والے بول کے اندر اس کو لے آنا ہے پھر دبا دبا کے میدہ اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اس سے بہت اچھے کرمز بن جائیں گے اس پیسے جو بعد میں فرائی ہونے کے بعد بہت اچھے بن جائیں گے اس طرح دبا دبا کے اب ہم اس کو تھوڑا سا جھاڑ لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے کرمز آپ لوگوں نے بنا لینا ہے بہت جو فرائی ہونے کے بعد کرنچی سے بہت مزے کے بلتے ہیں کے بعد ہم اس کو آئل میں شفٹ کر دیں گے فرائی ہونے کے لیے اور اسی طریقے سے باقی پیسز جو ہیں ان کو بھی ہم نے کرمز جیس طرح بنا کے تو آئل میں فرائی ہونے کے لیے ڈال دینا ہے ہم برگر کو ریڈی کریں گے ہم برگر کو ریڈی کریں گے ہم بہت مانم جو ہم برگر کو راحل ہم بہت مانم ہم بہت مانم جسکا مسکا کارٹ پہ زنگر برگر تیار ہو گیا ہے آپ بھی اس ریسپی کو فالو کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزیدار کرسپی زنگر برگر جیڈی ہو چکا ہے اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ کیسے میں اگر چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ